اس وقت شالیمہ ریڈیو کے اس فورن میں ڈاکٹر ارسول اسلام صاحب ارسلوان اور ہمارے کچھ ساتھی جو کچھ یہاں کے ہیں کچھ پاکستان سے آئے ہیں ہمیں اکٹھے ہوئے ہیں ایک چیز کرنے کے لیے کہ جو پاکستان میں ایک اناکی کی سیچویشن ہے اس وقت لوگ ایک دوسرے پر بلیم کر رہے ہیں کہ اس سیچویشن کو کس طرح سے ٹھیک کیا جائے نہ تو فوج ٹھیک کر سکی ہے نہ ہے پلیٹیکل پارٹیاں اور کوئی بھی پلیٹیکل پارٹی اس وقت ایسی نظر نہیں آرہی جو کہ اس سسٹم کو دیر پاک ٹھیک کر سکے مگر ہمیں ایک امید کی کرن اس وقت نظر آ رہی ہے ڈاکٹر ارسول اسلام صاحب جو ہمارے دنمیان بیٹھے ہیں ان سے میں یہی کوئسن کروں گا کہ آپ بتائیں کہ اس باقی پلیٹیکل پارٹیز میں اور اس سسٹم کو آپ کیسے ڈیفرنٹ ہیں دیکھیں جی شروع کرتا ہوں اس بات سے میں سیاسی آدمی نہیں ہوں نہ میری کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے اور یہ جو ہم نے پارٹی بنائی یہ خالص آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جس وقت قرآن کریم کے لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا ہے تو اس قرآن کے لیکچرز کو جو تھا بڑا ضروری تھا جو لوگ سنتے تھے ان قرآن کے لیکچرز کو وہ کہتے تھے کہ جی عملی طور پہ آپ کیا کر رہے ہیں کیونکہ جب وہ لوگ قرآن سنتے ہیں کہ قرآن ایک نظام کے قیام کی بات کرتا ہے وہ نظام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ باتیں تو ہم نے بہت سنی ہیں آپ عملی طور پہ کیا کر رہے ہیں ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کیا اس نے کہا جی یہ حکم ہے آکے میں صلات اٹھو قائم کرو تو آپ ایسا اٹھتے کیوں نہیں ہیں لیٹس ڈو سامتھنگ سو بالکل اس عظم کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جب اور کوئی نظر نہیں آیا میں نے اس بات کو پیش نظر رکھا کہ جو حکم ہے قرآن میں جیسے حضرت نو علیہ السلام ہے وہ کشتی بنانا شروع کر دیتے ہیں یہ ساری باتیں کیوں بتائیں ہیں قرآن نے اس لیے کہ قوموں میں افراد اٹھتے ہیں اور وہ قوموں کے مسائل کا حل کرتے ہیں آنے والا کوئی نہیں آتا یعنی یہ جو تصور ہے نا کہ جی ایک امام مہدی آئیں گے یا آنے والا کوئی آئے گا یہ تصور ہمارے ہاں ٹھیک ہے مذہب والوں کے ہاں یہ کچھ تصورات ہیں لیکن یہ جو آنے والے کا تصور ایک قوم لے کے بیٹھی ہے اور اپنے طور پر جسے کہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھڑے منتظر فردہ ہو جو اقبال کہتا تھا وہ ہم کرتے کچھ نہیں ہیں عملی طور پر جو کرنے کی چیز ہے وہ ہے اٹھو کھڑے ہو اپنے آپ کو یعنی اپنے اندر ایک خود ہی پیدا کرو اپنی ذات پیدا کرو جیسے فرہاد ہے تو فرہاد جو ہے وہ اکیلا نیر کھوڑنا جو شروع کر دیتا ہے کسی کو گالی نہیں دیتا اتنا بڑا ہماری اردو کی یعنی تلمی میں اس کا فرہاد کا ہر شاعر نے ذکر کیا ہے کہ فرہاد کا کریکٹر کیا ہے تو فرہاد خود قدال اٹھاتا ہے اور نیر کھوڑنی شروع کر دیتا ہے اور پھر میں اسی عظم کے ساتھ اٹھا آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے یہ ایک ٹیم بیلٹ اپ ہوئی آہستہ آہستہ یہ ٹیم جو بنی ہے ہماری میں اس کے اس یعنی اکیوملیشن پر حیران ہوں کہ آپ کو یاد ہو خالد صاحب 2008 کی نومبر میں ہم نے شالمہ ریڈیو کے پروگرام شروع کیے قرآن جید کے لیکچر شروع کیے وہ لیکچر میرے لیے تو ایک جسے کہتے ہیں بہت بڑا لرننگ ایکسپیڈینس تھا کہ ہماری قوم اتنی ریسیپٹیو ہے یعنی ایک مہینے کے اندر اندر مجھے جب ان لیکچرز کی ریکارڈنگز کی ڈیوانڈ انڈیا سے اور بنگلہ دیش سے آنی شروع ہی پاکستان والے تو فون کرتے ہی تھے وہ یہ ساری چیزیں آنی شروع ہوئیں کمنٹس آئے مختلف لوگوں سے کہ یہ کون ہے اور لوکل ہی تو آپ کو پتا ہی ہے کس طریقے سے لوگ ریسیپٹیو تھے اور سنتے تھے اس آباز کو کہ یہ پہلی دفعہ آیا ہے کہ کسی نے قرآن سنایا ہے ہمیں کہ اصل نظام کیا ہے جس کی قیامت کا ذکر ہے ہمیں تو آج تک قیامت کے بارے میں یہ ہی بتایا گیا کہ یہ ایک بگل ہے جو بجایا جائے گا سور پھونکا جائے گا اس کے بعد سارے تُترُو 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 مر جائیں گے اس کے بعد دوبارہ سیکنڈ تفع بجایا جائے گا پھر سارے کھڑے ہو جائیں گے تو یہ قیامت ہی اس کا بار بار قرآن میں ذکر ہے کہ یہ ایک نظام ہے جسے قائم کرو تو رزق کی مساوی تقسیم پر مبنی یہ نظام یہ وہ نظام جس کی خاطر ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا وہ نظام کے جس میں ہم وہ جسے حمد کہتے ہیں کہ ساری دنیا تعریف کرے گی کہ واہ واہ کیا نظام ہے کہ وہ نظام قائم کریں گے تو اس کے لیے یہ جماعت ہے ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور پاکستان کے کونے کونے میں چھوٹی چھوٹی برانچے چھوٹی چھوٹے لیول پہ ہر شہر میں کھل گئی ہیں اور نوجوان جو ہیں لیگل الیکشن کے پروسس کے ذریعے سے پاکستان کے قانون کو پاکستان کے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں جو چینج جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم نے اپنے منیفیسٹو میں اس کا ذکر کیا ہے اس کا میں آگے چل کے پھر بعد میں ذکر کروں گا کہ ہمارے منیفیسٹو کیا ہے منشور کیا ہے اور پاکستان کو کس طریقے سے ہم within one year ایک سپر پاور پاکستان بنا دیں گے یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے اتنا بڑا دعویٰ یہ دعویٰ اور پھر یہ کر بھی کون رہا ہے ایک امریکن ڈاکٹر کر رہا ہے تو بڑا رسپانسبل آدمی ہوں میں لوگ جو میرے بارے میں کہتے ہیں کہ جو بھی تفسرہ کرنے والوں نے کہ ہی ہیں باتیں وہ چونکہ لوگ جانتے نہیں ہیں تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا آئی ہے یہ اٹھ کھڑا ہوا ہے درستر میرا ایک آپ سے سوال تھا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جی کہ ہم نظام بدلیں گے اس سے پہلے بھی جتنے بھی سیاستہ نہ آیا یا جو بھی جنرل آیا اس نے یہی کہا جی کہ ہم بدل کے رکھ دیں گے آج پھر ایک مومنٹ پاکستان میں پولٹیکلی ایک بہت زور شور کے ساتھ ہمارے ایک سیاستی لیڈر آپ کہہ لیجئے یا قومی ہیرو کہہ لیجئے جس کی لوگ زیادہ پرستج کرتے ہیں تو وہ پالٹکس میں آئے ہیں انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا جی کہ میں اتنے گھنٹے میں یہ بیٹی لیا ہوں گا یہ نظام چینج کر دوں گا کوسٹن میں سے بھی یہ ہے کہ وہ نظام جو کہ ساٹھ سال سے آپ کہتے ہیں کہ پاکستان بنائے اس سے صدیوں پہلے کا وہاں پہ چل رہے ہیں جو کہ ایک خراب نظام ہے جاگیداری کا ہے سرمایہ داری کا ہے وڈیرائزم کا ہے اور ان لوگوں کا اتنا بڑا قبضہ اتنے سال ہا سال سے صدیوں سے سرزمین پہ قبضہ ہے کیا اس کو چھڑوانے کے لیے آپ کو صرف یہ لیکچر دینے پڑیں گے یہ اپنا بچوں کو ہو یا اپنے جماعت کے لوگوں کو کھڑا کرنا پڑے گا کہ یا وہ اقبال کا شیر آپ کو استعمال کرنا پڑے گا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ رشی کے فاقوں سے نہ ٹوٹا برہمن کا تلسم اصانہ ہو تو قلیمی ہے قارب بنیاد اصانہ ہو تو قلیمی ہے آپ اس کے مطلب مجھے کیا کہیں گے کہ اگر آپ کو کسی موڈ پہ آ کے اس طرح کا اپنا کرنا پڑا ارسل صاحب موڈ موڈ وہ ہم سب کے لیے آ گیا ہے اس لیے کہ پاکستان کا سروائیول اس چیز پر ڈیپینڈنٹ ہے اس وقت ساری دنیا کی طاقتیں اس کوشش میں ہیں کہ پاکستان کو ختم کر دیا جائے یہ آئیڈیا ہی غلط تھا ہندوستان کے اندر امیلگومیٹ کیا جائے اس کے حصے بخرے بنائے جائیں یہ تمام پلانز وہ ہیں جن کی فیزبلیٹی کے بارے میں جیسے بنگلہ دیش کا جب زمانہ تھا بغیدہ یہی تمام چیزیں اخبارات میں چھپتی تھیں لکھی جاتی تھیں یہ سب کچھ آیا ہے اصل چیز جو پرابلم دیتی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ دعوے کرنے والے پرامیسز کرنے والے سیاستدان وہ آتے ہیں گول مول بات کرتے ہیں اور کی بات چھوڑیے آپ یہی جو چینج کا دعویٰ ہے ہمارے صدر اوبامہ آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے انٹرویو کیا کہ جی آپ کا اس چیز کے بارے میں کیا خیال ہے اور میں نے پھر آپ کو واضح طور پر آپ سے کہا کہ جی آپ اگر پوچھتے ہیں کہ یہ کیا تبدیلی ہے تو یہ گورے بش کی بجائے ایک کالا بش آ گیا ہے اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں ہے نہ دل بدلا نہ وہ بدلے نہ دل کی آرزو بدلے اور تین سال بعد آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ہاں بلکل کیونکہ دیکھیں انقلاب جیسے کہتے ہیں یہ عربی کا لفظ ہے قلب جو ہے کیونکہ الٹا لٹکا ہوتا ہے کیا لفظ زبان ہے دل کیونکہ الٹا لٹک رہا ہوتا ہے تو انقلاب کہتے ہیں کہ آپ تغیر لے کے آئیں کہ سارا جو نظام ہے جو موجود ہے وہ بدل جائے ادھر سے ادھر پھر جائے ہوا کا رخ وہ چینج جب تک کوئی شخص کلیرلی آپ کو دکھاتا نہیں ہے کہ جی میں یہ یہ تبدیلی لاؤں گا محض یہ کہنا کہ جی میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں اپنے گوشوارے دکھائیں گے امیر لوگ اپنے سارے بینک اکاؤنٹ دکھائیں کیا ہوا بابا پاکستان کوئی سوشلس ملک تو ہے نہیں اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس ایک بلین ڈالر کا سرمایہ ہے میرے پاس ایک بلین ڈالر کی جائداد ہے ایک بلین ڈالر کی پراپرٹی ہے تو آپ کیا اسے کہو گے کہ جی ہم آپ کی غصب کر لیں گے شواری پیدا نہیں ہوتا یہ کونسی انصاف ہے ایک آدمی نے اسلام جو ہے that is a perpetual revolution perpetual revolution کا مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ revolution آیا اور چلا گیا اس میں مسلسل تغیر اور اس میں تلاش کی ضرورت ہے جو کہ ایک progressive تلاش ہے جس کی طرف سے انسانیت کو بڑھنا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ امپیریلزم آیا اور یہ کومنزم آیا اور سوشلزم آیا میرا خیال ہے کہ اسلام جو ہے وہ ان تینوں کا امیلگمیشن ہے it is a balance between کمیونزم it is a balance between سوشلزم and امپیریلزم تو یہ سب چیزوں کو چونکہ لوگوں نے الگ الگ اپنے کونسٹ بنا لئے but if you put it together that is the perpetual islam آپ کا اس کے مطالقہ محنی صاحب یہ یہ بات آپ نے کہی ہے دائرہ ہے کہ آپ نے تین لفظ استعمال کی ہیں اس میں ان کسی بھی لفظ کو ہم جب استعمال کریں کسی بھی چیز میں تو اس کو define کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ لوگ امپیریلزم کا مسئلن ہے تو اس سے خدا نہ خواستہ یہ نہ مانی لیں کہ لوگوں کی اوپر تلوار لے کر چڑھائی کرنے کا ہمارا اسلام کسی جگہ تعلیم دیتا ہے امپیریلزم کو میں بہتر define کروں گا capitalism چلی capitalism بلکل صحیح ہے سرمایہ داری نظام سرمایہ داری نظام وہ ہے جس میں سرمایہ جو ہوتا ہے اس پر انسان کو منافع ملتا ہے یعنی ایک آدمی کے پاس ایک لاکھ روپیہ کہیں سے آ گیا یا ایک کروڑ روپیہ اس نے کمالی اپنی محنت سے اب وہ اس ایک کروڑ روپے کے گھر جائدات جو کچھ بھی بناتا ہے غریب آ کر اس میں قرائدار کی حصیت سے رہتے ہیں اس کو پھر اس سے پیسے ملتے جاتے ہیں بیسک بنیادی شکل یہ ایک سرمایہ داری نظام کی ہے کہ منافع جو ہے اس کو سرمایہ پہ ملتا ہے قرآن نے جو انقلاب لایا انسانیت میں جب اس نے لیسا لیل انسانا اللہ ماسا یہ پرنسپل دیا کہ انسان کے لیے کسی چیز کا حقی نہیں ہے سوائے محنت کے اللہ ماسا یعنی منافع محنت کا ہے سرمایہ کا نہیں ہر آدمی کام کرے ہر آدمی محنت کرے اس میں جو آدمی جس کے اندر زیادہ بریلینٹ ہے موجود مثلا ایک آدمی نیورو سرجن ہے کتنا بریلینٹ آدمی ہوگا جی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس آدمی کو چونکہ یہ اس کے پاس علم کا اتنا بڑا سرمایہ ہے اسے حق ہے کہ یہ باقی انسانوں کا استحصال کرے قرآن جو تعلیم دیتا ہے وہ اس عجر کی بات کرتا ہے کہ عجر انسانوں کو اللہ کی طرف سے ملتا اور وہ اس زندگی میں بھی ملتا ہے انفرادی حیثیت میں بھی قوم کی حیثیت سے بھی اور موت کے بعد جو حیات ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے وہ اس میں بھی ملتا تو یہ تصور کے منافع جو ہے وہ محنت کا ہوگا سرمایے کا نہیں یہ اسلام کا تصور ہے اس اعتبار سے اسلام بہت سپیریر ہے ان تمام چیزوں سے جتنے بھی انسانوں نے اپنے لئے ازم ڈھونڈے ہیں سوشلزم مارکسزم لیننزم اور کا بڑا سپیر ارترین چیز ہے سارا کچھ ہے لیکن اس کو ثابت بھی تو کرنا ہے قرآن میں جو ذکر ہے کہ اٹھو اللہ کی کبریائی ثابت کرو یعنی یہ محض اللہ اکبر اللہ اکبر جو ہم لفظ بول دیتے ہیں یہ محض الفاظ رہ گئے ہیں یہ ایک اعلان تھا کہ جی میں عریف کے لائق ہے وہ نظام وہ قوم جو وہ نظام قائم کرتی ہے جو رب العالمینی کی شرط پوری کرتا ہو یعنی رب جس انداز سے روٹی دیتا ہے بندے کو آپ دیکھئے یہاں پیچھے کھیت باغات ہیں یہاں پہ آپ تشریف لائیں ہاں میرے ہاں کھیت ہیں باغات چیزوں اگرہی ہیں سورج ہے جس کی روشنی سے یہ سارا کچھ اگرہ آیا پالتا کون ہے اس کو بیچ کو مٹی کی تاریخ میں اللہ کا قانون ہے تو اللہ کہتا ہے کہ تم نے بھوٹا لگایا سارا کچھ کیا اپنی محنت اپنے پاس رکھ لو پر ہماری محنت بھی تسالون یہ تیس بارہ شروع اسی نعرے سے ہے نعرے میں کہوں گا قرآن کی تو ایک ایک آیت جو ہے وہ چیلنج کرتی ہوئی سینہ پھاڑتی ہوئی جاتی ہے بتاؤ تمہارے پاس جواز کیا ہے سورج کس کا ہے چاند کس کا ہے تارے کس کے ہیں موسموں کے تغیرات کس کے قانون سے ہوتے ہیں تو رزقی تقسیم بھی اگر اسی کے قانون کے مطابق کروگے تو پھر امن قائم ہوگا میرا اگلا سوال یہ ہوگا آپ قرآن آپ نے کافی سمجھا ہوا ہے اس کی میں کافی آپ سے متاثر ہو رہا ہوں بیسک چیز یہ ہے کہ قرآن میں جو ہمارے ذمہ داری ہیں اللہ کی طرف یعنی روزہ رکھنا نماز پڑھنا اور باقی زکاة وغیرہ دینا اور ہماری ذمہ داری ہیں انسانیت کی طرف بلکہ ہر جاندار کی طرف تو اس میں کیا تناسب ہے کس پہ زیادہ زور دیا گیا ہے اور مسلمانوں میں کہا کمی پائی جاتی ہے دیکھیں جی مسلمانوں کے ہاں جو کمی پائی جاتی ہے مسلمانوں نے جو ہمارے ہاں مروجہ مذہب ہے ہمارے ہاں یہ چند رسومات کا نام ہے پوجہ پارٹ کے ساتھ ریلیٹڈ تو دنیا کی وہ قومیں جو سمجھ پائی ہیں اسی اسلام کو جو نبی اکرم نے عطا کیا تھا کہ یہ اس سے بہت بلاند ایک نظام ہے وہ قومیں رفتہ رفتہ اس نظام کی جانب نہ صرف آگئی ہیں بلکہ جن قوموں کو آپ دیکھتے ہیں جو سکسیس اٹین کر چکی ہیں جو کامیاب قومیں ہیں وہ قومیں جو جنہیں آپ پراسپرس کنٹریز کہتے ہو ویل فیر سٹیٹس کہتے ہو وہ قومیں جس کی بارے میں میں جب یہ بات کہی تو لوگوں کو یہ بری لگی میں کہتے اس کے باوجود لوگ ویزے ترستے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے ویزا مل جائے اس قوم کا صبح اٹھ کر اگر آپ جا کر دیکھیں اسلام آباد میں یورپین کنٹری سٹیٹس اس کی امبیسی کے باہر تین بجے بننے کا موقع مل جائے تو یہ تمام چیزیں جو کچھ بھی ہیں یہ اس بات کی غماز ہیں کہ انسانیت رفتہ رفتہ اس صراط مستقیم کو اپناتی جا رہی ہے کیونکہ صراط مستقیم وہ سکسس کا راستہ ہے جس پر جو فرد چلے گا اس کو کامیابی ہوگی جو کامیابی اور کامیابی پھر نظر آئے گی اور کس صورت میں نظر آئے گی وہ کام ایک گلوری کا جھنڈا اٹھا کر کھڑی ہوگی آپ دیکھئے سر کہ یہ جو آپ کے علمپک گیمز ہوتے ہیں جس وقت اس میں پارٹسپنٹس آتے ہیں یونائٹڈ سٹیٹس کے یورپین ممالک کے اور کیسے وکٹری سٹینڈ پہ ایسے کھڑے ہوگا اور جس وقت یعنی ان ٹاپ آف دا ورل ہونے کا وہ جسے قرآن نے کہا تھا انتم الالان وہ الان ہونے کا جو تصور ہے یہ جو اٹین کرتی ہیں قومیں پھر ان کی قوموں کے لوگ نوبل پرائزز اٹین کرتے ہیں یہ سارا کچھ اس لیے ممکن ہے کہ ان قوموں نے ایک نظام قائم کیا ہے یہ نظام جس کی میں بات ذکر کر رہا ہوں کہ ہم جو پاکستان میں چینج لانا چاہتے ہیں وہ بنیادی نظام یہ ہے کہ پاکستان میں اس پاکستان کی ساری زمین جو ہے آپ دیکھئے کہ یہ یا تو یہ جو ہمارے پچھلے ساٹھ چوسٹ سال سے جرنیلوں اور بڑیروں کا جو کھیل چل رہا ہے یہ مالک ہیں اس زمین کے اسرائیل کو اس کے مقابلے میں دیکھیں نائنٹی سیون پرسنٹ آف دا لینڈ آف اسرائیل اور چھوٹا سا ملک ہے نائنٹی سیون پرسنٹ آف اسرائیل بلانگز آف اسرائیل اور ہر جو کو شہریت حاصل ہے سٹیزن ہے وہ اسرائیل کا اب آپ دیکھئے کہ اس قوم میں جہاں ایکویلٹی کا یہ تصور ہے انہوں نے ہر شخص کو کسی کو ناسرمایہ دار بنے دیا حالانکہ سرمایہ داری نظام کے بارے میں کہتے ہیں جی جوز نہیں قائم کیا ہوا سارے دنیا میں بینکنگ سسٹم ان کا ہے سارا کچھ ہے لیکن اس بیت المال میں جو بھی وہ کریئٹ کرتے ہیں افراد کی پارٹیسپیشن اس درجہ ہے کہ ہر شخص اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ویسے اگر آپ اس سٹیٹ کو دیکھیں اور اس کی سٹرینک دیکھیں اسرائیل اس دنیا ایک ہونڈی کانٹری جس نے آج تک کسی نے ایکسپلینیشن نہیں دیکھے جی what happened subsequently or what was the reason basically ایک قوم ڈکٹیٹ کر رہی ہے سارے ورلڈ کو اسرائیل کو اسرائیل جو کر رہا ہے تو یہ کس پرنسپل پہ ہے وہی اصول ریز کی مساوی تقسیم کے اصول جو قوم قائم کرے گی وہ قوم فلا پائے گی ہمارا مشن وہ ہے جو کسی سیاسی پارٹی کا نہیں ہے ہم نے دو تین جملوں میں بات کی تھی کہ یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں کہ ہم دنیا میں پہلے لوگ ہیں جو اس مشن کو لے کے اٹھے ہیں پاکستان کے اندر یہ جو وڈیرہ کریسی ہے جو مالک بن کے بیٹھ گیا ہے پاکستان کا قرآن قرآن اور قرآن کے علاوہ اور کوئی ایڈیالوجی نہیں ہے جو اس زمین کو لے سکتی ہے اس سے ایک دو لفظوں میں قرآن نے جو ارداللہ کہا کہ زمین اللہ کی ہے زمین پہ ہر شئے اللہ کی ہے تو یہ جو پرنسپل ہے بنیادی یہ فنڈیمنٹل پرنسپل اس پرنسپل پر کسی وڈیرے کے پاس زمین نہیں رہے گی پہلی چیز دوسری چیز ہمارا مشن کہ چونکہ ہمارا سارا مین پاور پاکستان کا ریجسٹرڈ ہے نیشنل ڈیٹا بینک میں ہم پاکستان آرمی کو اثر نو ری سٹرکچر کریں گے ویڈن تھری منٹس یہ سارا جرنیلی نظام جس میں تفاوت ڈسکریمنیشن وہ جسے سر آپ کا تو آرمی سے تعلق ہے آپ دیکھئے یونائٹڈ سٹیٹس میں آپ رہتے ہیں کہیں آپ نے دیکھا ہے افسر وارڈ کسی ہسپتال میں لکھا ہو یا سپائی اور جیسیوز کے وارڈ لیتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو یہ ڈسکریمنیشن پر مبنی جو ہمارا سارا کلچر ہے اس کی اس ڈسکریمنیشن جیسے اس جن کی جو جان ہے جس توتے میں ہے وہ آپ کی فوج کا جرنیلی نظام ہے اس نظام کو ہمیں ختم کرنا ہوگا یہ باطل ہے غیر اسلامی ہے یہ تفاوت تو اثر نو ریکریئٹ کرنا اس کے لیے ہم نے پروگرام یہ دیا ہے کہ اگزیکلی جیسے اسرائیل نے کیا ہے ہر سٹیزن وہاں کا یہ ویسے ہی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ ہر مومن مجاہد ہوتا ہے ہر مومنہ مجاہد ہوتی ہے ہم ہر سٹیزن کو ریجسٹر کریں گے اور پاکستان کی ہنڈرڈ ان تھرڈی ایڈ کیوں ڈسٹرکس ہیں ان ڈسٹرکس میں ہر ڈسٹرکس میں کور ہیڈکوارٹر کا یہ حیثیت دی جائے گی ہر ڈسٹرکس کے اندر اس کا اپنا ٹیچنگ ہسپتال سے لے کر یونیورسٹی تک ہر فرد اس چیف کا اس امیر کے تحت کام کرے گا جیسے کور کمانڈر آپ کہہ لو یا جو کچھ بھی کہہ لو لیکن یہ ٹوٹل ملٹرائزیشن کا نظام جسے نظام اسکری کہتے ہیں یہ اس کا خلاصہ ہے کہ جیسے آپ پاکستان آرمی کے آپ یہ اب شپائی ہوتے ہو تو ایک طریقے سے آپ کی گرنٹیڈ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا یہ جو نیا نظام ہم لے کے آئیں گے اس میں ہر فرد کو ملے گا اور برابر ملے گا اگر اسرائیل دے شکتا ہے تو آپ بھی دے شکتے ہو بجائے اس کے کہ آپ اسرائیل کو گالی دو اور باقی ممالک کو گالی دو یہ دیکھو کہ ان قوموں نے اپنے افراد کے لیے کس طریقے سے مزدوریاں اور محنتیں کر رہے ہو اور یہ قوم جو ہے کہتی ہے پتر ہٹا تھے نہیں بکھ دے جس وقت جتنے اس قوم کے پتر ہٹوں پہ بکے ہیں اتنے کسی قوم کے پتر نہیں بکے آپ ورلڈ کی مارکٹس میں جا کے دیکھو جا کے دیکھو آپ سعودی عرب کی مارکٹ کس طرح بچارے ہمارے پاکستانی وہاں پر کتنے سالوں سے محنت مشکت کر رہے ہیں غلاموں کی طرح کام کر رہے ہیں غلام ہیں دوبئی نیو یارک لاؤس انجلیس ہمارا لیور طب کا ہر جگہ بک رہا ہے اپنا جسم بیچ رہا ہے جان بیچ رہا ہے اور یہ جرنیل جب کوئی مار جاتا ہے ہمارا تو کہتے ہیں پتر ہٹاتے نہیں بک دے یہ ٹھیک ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ہماری قوم کے جو سپائی ہیں ان سے زیادہ بریو کوئی قوم نہیں ہے ہماری آرمی سے زیادہ دنیا کی بہادر ترین آرمی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور واقعتاً یہ واقعتاً یہ پتر ہٹاتے نہیں بک دے لیکن تھوڑا سا ریالیسٹیکلی سوچو کہ آپ لوگوں نے چیٹ کیا قوم کو کہ آپ نے تھرو آؤٹ پاکستان جب سے ہے یہ اسی سٹیٹس کو کومنٹین کر رہے ہیں انہوں نے تبدیلی نہیں آنے دی وہ جو غریب ہے وہ ویسے کا ویسا ہے there has never been change اور آج بھی یہ جرنیل طب کا کہ اب وہ خود تو سامنے نہیں آرہے کیری لگر بل کی وجہ سے اب آرمی نہیں آسکتی پاکستان میں اب وہ اپنے لیے ایک علیدہ شو بوئی لے کر آئے ہیں کہ کسی طریقے سے اس آدمی کے ذریعے سے ہم لوگ حکومت کریں بیسک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ there is no change no change اچھا اب میں کچھ سلسلے میں کہنا چاہوں گا جی سید بالکل بالکل اور روس میں میں نے اپنی جوانی بھی دی گولی بھی کائی ہے بالکل تو لہذا میرا خیال ہے میرا حق ہے بلکل بلکل سیر بلکل پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا نظام اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کی سیاست تمام وہی فرسودہ چیزیں ہیں جو کہ انگریز ہمیں دیکھے گیا ہمارے سیلیکشن فوج کی ہو یا سیلیکشن سی ایس اس پی آفسرز کی ہو کوئی یہ پورا ہمارا سسٹم وہی ہے جو انگریز ہمیں چھوڑ کے گیا ہے جبکہ امریکہ کا بلکل ٹوٹلی مختلف سلسلہ ہے مختلف نظام ہے اس میں چند ایک اچھی باتیں ہیں اس میں چند ایک بری باتیں ہیں بلکل صحیح اچھی باتیں یہ ہیں کہ بری بات تمہیں بتا دی کہ نظام وہی چل رہا ہے اچھی بات یہ ہے کہ واحد انسٹیوشن ہے جہاں کہ کچھ آرگنائزیشن ہے کچھ نظم و ضبط ہے کنٹرول ہے ہاں بے ایمانی وہاں بھی ہے کرپشن وہاں بھی ہے مگر اتنا موقع نہیں ہے کرپشن کا کہ وہ کرے ساری فوج سیول میں انوال نہیں ہوتی اس لیول پہ جا کے جنرل لیول پہ جا کے سارے جنرل نہیں ایسے ہوتے بیسک کردار جو جیسا ہوتا ہے وہ چاہے سیول میں ہو چاہے فوج میں ہو جیسے فوج بھائی ایک سیول میں ایک فوج میں جو گھر کی تربیت کردار ہوگا وہ سامنے آجائے گا مگر فوج کو بلیم یہ ہم نہیں کر سکتے کہ انہوں نے آکے پاکستان کا بیڑا گھر کیا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے اندر ابھی سیاست دانوں میں اتنا شعور نہیں آیا کہ وہ یہ سمجھیں کہ سیاست چیز کیا ہے ہمارے سیاست وہ ہے کہ جو کوئی کھڑا ہو رہا اس کی ٹانک کھیچھ لو اور کچھ قوم ایسی تیسی بھار دیں گئی کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں کوئی کچھ نہیں بس ٹانک کھیچھ دے رو آپ کو میں ایک مثال دے دوں کہ فوج نے یا یکان آیا جتنے بریجز جتنی سڑکیں جتنی چیزیں بنی اسی نے بنائی جو بھی پاکستان میں فوجی نظام آئے پھر بھی رب تو کنٹرول رہا سیول نظام میں رب تو کنٹرول ہاتھ سے نکل گیا ہر ایک نے اپنے اپنے فائدے کا سوچا اور اپنے رشتہ داروں اپنے حالیوں والی کا سوچا صرف یہ فرق ہے دوسری ایڈیوکیشن کا لیول ہے بھلے سیاستدان ایڈیوکیٹڈ ہو مگر ایک ہوتی ایڈیوکیشن اور ایک ہوتی ایمینسپیشن ایمینسپیشن یعنی ذہن کی ذہن کا کھلاو تو ذہن کا کھلاو جہاں نہیں ہوگا وہاں ایسے ہی ہوگا جیسے آج کل ہو رہا ہے یہ ہے کہ ہبیں اپنی فوج کے نظام کو اس کے اوپر ہمارا نظام بیس کرتا ہے وہاں بھی یہ نظام نہیں چل رہا وہاں بھی مختلف نظام ہے مگر ہم اسی پرانے سسٹم کو لے کے چلائے جا رہے ہیں اور اسی طرح یہ ڈسکرمنیشن ہے وہاں فوج میں اور فوج بھی تقریباً وہی وڈیرہ سٹائل کی اس میں چل رہی ہے جیسے آپ نے کہا افسد وارڈ الگ ہیں اس کی الگ سو بہت سی مختلف یہ تو میں نے صرف ایک مثال دینے کے طور پر کہی ہے اگر آپ پاکستان کا سلسلہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے جی بریجز بنائے ڈیم بنائے پول بنائے یہ سارا کچھ کیا یہ تمام چیزیں باقی قومیں بھی ڈیویلپمنٹس کرتی ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس غریب آدمی کو وہ جو مائی ہے وہ جس کا بچہ تڑپ رہا ہے اسپتال کے باہر اس کو آپ کیا دے پائے ہو اس انسان کو آپ نے کیا کھانے کی میز پر ساتھ بٹھایا آپ نے کیا اس سپائی کی بیوی کے ساتھ یا اس کی بچی کے ساتھ کہا کہ ہم ایک جرنل صاحب کیا بچہ ہے ہم اپنی بچی کی شادی اس کے ساتھ کر دیں گے آپ اس انسان کو شودر سے پتر سمجھتے ہیں آپ پوچھتے ہیں انقلاب یہ ہمارے ہاں جس انداز سے ڈسکرمنیشن ہے کھانے کی میز کے اوپر یہ سفیں بشاہ دیتے ہیں باہر جی نماز پڑھنے ہیں ایک ہی سف میں کھڑے ہو جائیں محمود و یاز جرنل صاحب بھی آ رہے ہیں جی وہ وردی میں نماز پڑھنے کے لیے وہ ساری سفیں بناتے ہیں لیکن جس وقت کھانے کی میز لگتی ہے اس وقت یہ موٹی بیگم اٹھ کر کہتی ہے کہ نوکر سارے باہر چلے جاؤ کھانے کی میز پہ صرف بیگم آتھ بیٹھیں گی آپ نے امریکہ میں دیکھا you can't even imagine امریکہ چھوڑیں گی دنیا کے کسی یورپین ملک کو آپ دیکھ لیں تو یہ جو منٹیلٹی ہے who is responsible for that پاکستان کے جنرلز جو ہیں they have been in control انہوں نے پاکستان کو ایک نعرہ دیا ابیوز کرنے کے لیے کشمیر فتح کریں گے یہ کریں گے دو نعرے ہیں جو پاکستان میں امریکہ قرار ہے جو کچھ قرار ہے امریکہ کو گالی دو اور ادھر سے پیچھے پڑ جاؤ اس کے کہ جی ہم نے کشمیر فتح کرنا ہے آپ دیکھئے کہ کشمیر کشمیر کو فتح کرنا یہ تو ایک ویسی بات ہے کہ اگر آپ practical point of view سے دیکھو کوئی بھی قوم اس انداز سے یہ جو ہمیں محمد بن وہ جو کیا نام ہے کہانیاں سناتے رہے ہیں یہ کہانیاں لکھنے والے نصیم اجازی صاحب اور باقی کے جی اسلام یوں پھیلا تلوار اٹھائی اس طریقے سے جو نظام اگر قائم کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ پاکستان میں وہ نظام قائم کرتے برابری کا اقبال نے کہا تھا ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیغو تفنگ تو اگر ڈھونڈے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے کہ سات آسمان فتح کر لے گا اگر تو اس نظام کو قائم کرے گا اسلام جو پھیلا ہے جسے آپ فتح کہتے ہو فاتح یہ جو چابی کھلتے گئی ہیں دنیا کے راستے وہ اس طریقے سے کھلے ہیں مفتح کہتے ہیں عربی میں چابی کو یہ صورت الفاتح جس سے لفظ فتح آپ بولتے ہو یہ فتح لفظ کو آپ دیکھئے اوپننگ کیسے آپ اوپن کرتے ہو ورلڈ کو کیسے کھلی کیسی یہ یعنی دنیا کیسے کھلی ہے مسلمان کے لیے جس وقت نبی اکرم نے یہ نظام قائم کیا وہ اس طریقے سے کہ وہ نظام کے اندر اتنی پاور اور کشش تھی اگر آپ پاکستان میں وہ نظام قائم کرو تو کشمیر کیا سارا ہندوستان کیا چین آپ کا ہو جائے گا آپ کا لیکن ہم نے اس نظام کو قائم نہیں کی ہمارے ہاں اس نظام کا یہی تصور ہے کہ حاج کر لیا نماز پڑھ لیا ازانے دے چھوڑی اور اس کے بعد اللہ اللہ یہ کر رہی ہے قوم اور یہ اس طریقے سے اور یہ اسی طریقے سے یہ ڈراما کیے جا رہے ہیں ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ دیکھئے کہ یہ دنیا کی باقی قومیں کوئی بھی یہ لپ سرویس نہیں کر رہا اسی لپ سرویس کو قرآن نے مکذبین کہا ہے مو سے بول چھوڑتے ہیں ہم لوگوں نے چینج ہی نہیں کیا اس نظام کو تو سر میں حضرت کہوں میں خود ایک فوجی کا بیٹا ہوں میں نے فوج کے اندر سسٹم کو دیکھا ہے میرا خون کھولتا تھا جس وقت میں سٹیٹ آف آف ایرز دیکھتا تھا کہ جی کس طریقے سے ہمارے ہاں ڈسکرمنیشن ہے اور کس انداز سے کس انداز سے یعنی ایک انسان اتنی سوفیسٹیکیٹڈ مخلوق ہے کرییشن کے اعتبار سے یعنی ایولوشنلی سٹیج پہ یہ آپ دیکھ لو تو وہ جو رحمت بی بی جنت بی بی اس کا بچہ جو ہے جو آپ نے اس کی ایڈوکیشن کا ایڈوکیشن کہاں ہوتی ہے کھانے کی میز پر آپ اسے ساتھ بٹھاتے ہی نہیں ہیں ڈسکرمنیشن کی سب سے بڑی جو ایکیڈمیز ہم نے کھول رکھی ہیں جہاں تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ سوڑی یہ سیویلینز ہیں ایسنٹ ایٹ تو وہ یہ جو ڈسکرمنیشن کا کانسیپٹ ہے اب امریکہ میں جب میں آیا پہلی چیزیں جب میں نے دیکھی ہیں میرے ساتھ ٹری اٹھا کر جو کھڑا ہے کھانا لینے کے لیے وہ پروفیسر ہے جو جنرل بھی ہے کسی ملٹری اکیڈمی میں پڑھاتا بھی ہے ساتھ ٹری اٹھا کر کھڑے ہیں ساتھ ان کے جنیٹرز بھی کھڑے ہیں ساتھ سارے کھانا لے رہے ہیں ہسپتالوں میں ریچولز کی طرف اور نماز روزہ اور قرآن پڑھنا مگر جو پریکٹیکل اسپیکٹ ہے جو ہمارے نبی اکرم نے دیا کہ سلیبز کو بھی ساتھ بٹھایا عورتوں کے بھی اتنی عزت دی اور ہر چیز کو برابری کا نظام دیا اس پہ کوئی مولوی نہیں بات کرتا اس پہ کوئی سیاستدان نہیں بات کرتا کوئی جو میوچل ریسپیکٹ ہے انسان کی یا میوچل اس پہ کوئی بات ہی نہیں وہ بات اس لیے نہیں کرتے جی جو نظام ہے ان کا شیطانی نظام جس میں یہ اسی طریقے سے یہ پروموٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ انہوں نے پروموٹ کیا ہے اس ریچولز کے سسٹم کو کہ قوم اسی کو اسلام سمجھے کہ جی حج کرنا ہے زکاعت دینی ہے نواز پڑھنی ہے اور اسی چیز کو اسلام سمجھیں یا کہ مزاروں پر چادریں چڑھانی ہیں چلیے جی وہ لگ چیز ہے مزاروں پر چادریں چڑھانا اس کو اوپر ہم بہت فوکس کرتے ہیں لیکن جو چادر جرنیل پر چڑھتی ہے اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا جھلے گفتگو گرائٹ صاحب دوسری طرف لے گے جاتے ہیں جی جی ہمارے ساتھ پاکستان سے میں والے صاحب آئے ہوئے ہیں چوئی صاحب انہوں نے ساری زندگی جوب کی ہمیں یہاں تک پہنچایا جہاں آج ہم ہیں ماشاءاللہ کچھ بھی نہیں تھے جب پارٹیشن ہوئی بہت ترنو ہٹا دے بیچیا بہت تک قربانیاں دے کے انہوں نے پاکستان بنایا طریقے پاکستان میں شامل رہے ہیں ڈاکستان اور آج انہوں نے پاکستان میں بھی انہیں بہت غور سے دیکھتے ہیں جو اس پلیٹیکل اپس این ڈاونز ہو رہے ہیں اب انہوں نے یہاں پہ آکے دیکھا ہے صرف کچھ مہینوں کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ کیا سسٹم ہے تو ابو آپ کیا رب صاحب سے کہنا چاہیں گے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے کیا ان کی ایڈیوز ہیں ان کے ایڈیوز میں نے دیکھ لیا ہے انہوں نے سارا کٹیٹسزم ملٹی پہ کیا ہے ملٹی نمبر دو نمبر تین پہ آتی ہے سب سے پہلے لیڈر آتا ہے سیاستدان آتے ہیں جو کمران ہیں آج بھی کیانی صاحب زرداری کے متحد ہیں بظاہر ظاہر یا بظاہر یہ آپ کو پتا ہوگا سارے پاکستان تو یہ سمتے ہیں کہ زرداری ہیڈ ہے اور اسی کا نظام چل رہا ہے سارے اداروں پہ اس کے اس کے دوست اس پر لٹیرے بیٹھے ہیں تو اس نے دیکھو نا آپ نے کہہ دیا ہے کس نے بنایا سیاستدان نے پاکستان بنایا سیاستدان دس سال لڑتے رہے ٹانگیں کھہتے رہے دلتانہ دوسرے کھوڑوں کی کھنچتا تھا یہ ایوبہ خود نہیں آیا دس سال وہ کھنچتا تھا نہیں نہرو نے کہا تھا کہ آپ کے پرائم نیسٹر تو اتنے بدلتے ہیں میری ہم تو تین ہی بدلتے ایک بات ہے کہ سیاستدان فیل ہوتا ہے تو میریٹی والا ٹھوٹ مارتا ہے اس کا قصور نہیں ہے یہ آپ کی بات بجائے سارہ نہیں یہ بجائے اب پھر دیکھ لیں میں کسی کو برا نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہر ایک اپنا خیال ہے یہ بات ہے اپنا 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 اپنے بات مکمل ہونے دیں کہ جو ڈاک صاحب جو ایک بات پر نگوشت کہتے ہیں ہی تھاک سارہ سسٹم نہ کہ یہ جو ای اگزیکٹی جو آپ کہنا نا کہ جب ہر تین میں ایک بات ایک بند آکے وہ باری لیتا ہے کہ جب ادھر وہ میری باری ہے جب ان کی تین چار باری ہو جاتی ہیں تو پر ایک فوجی کہتا ہے یہ اپنے کیا کھیل لگایا ہوئا ہے اب میری باری اب مسئل یہ ہے کہ ہماری کھل ہوتی ہے تو اپوزیشن جیتا ہے جو ہمارا فیر غلطی کرے گا تو مخالف جیتے گا ہمارا سہسدان فیل ہوتا ہے تب اب وہ آتا ہے ایک میری اور بات سن لیں ایک بینک میں اگر مینجر ہے برانچ کا وہ خود کرپٹ ہے کیشئر بھی کرپٹ ہے تو جو گارڈ لے کے کھڑا ہے وہ کہے اگر ٹھیک ہے گٹ آؤٹ میں بھی لوٹ لیتا ہوں صحیح ہے اب دیکھو نا آپ میلٹری والوں کو کہلیں وہ ایک ٹرینڈ آدمی ہے کابل آدمی ہوتا ہے جو جاتا ہے وہاں میلٹری میں یا جو سی ایس پی ہے وہ بھی کابل ہوتا ہے کمپیٹیشن میں آتا ہے وہ کیلیبر ہیں اور آج بھی دیکھیں میلٹری جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی ادارہ ہے جو کامیاب ہے جو کانٹیکٹ ہے اور جو صحیح ہے اب بڑھوڑے ذمیداروں کے پتر آ جاتے ہیں منسٹر بن گیا اور ان کو پتہ ہی نہیں سیکٹری ان کو یوز کرتا ہے کہ جی میرے پتر سیکٹر میں سیکٹر دے دیو تو ٹھیک ہے جب سیکٹی اس کا دے گا چار وہ اپنے بھی کرے گا بیسی چیز ہے کہ سیاست دانوں میں کوئی ٹریننگ کا نظام نہیں ہے جو بڑھے رہا جس نے زیادہ پیسہ لگا ہے وہ منسٹر بن گیا آج کیسے بنتے ہیں دیکھونا میلٹی کی ٹریننگ ہے سی ایس پی کی ٹریننگ ہے اس کے لیے رون ہے وہ سی ایس پی افسر جو کرپشن کرتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی چوٹا میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب وہی بات کر رہے ہیں یہ آپ سارے سسٹم کو یہ گلتا ہے یہ بھی گلتا ہے وہ صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے ڈاکٹر صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ اس نظام کو قائم کرنا ہے کہ یہ سارے نظام فیل ہو جائے یہ صحیح ہے لیکن نظام کا جو کنٹرول کرتا ہے وہ سیاستدان ہے آدمی جب جمہوریت کہتے ہیں اب آپ نے اٹھارمی ترمیم لاکھے تو ان کو مباد کر دیا ورنہ اگر اٹھارمی ترمیم نہ نہ ہوتی کبھی کٹھوٹ مار کے پرے کر دیتے زرداری کو بیسک ایک اور چیز ہے کہ ہم ابھی تک بات کر رہے ہیں کہ کیا خرابی ہیں خرابی ہیں تو بہت ساری ہے اور کرسائج کرنا بھی بہت آسان ہے لیٹس سی وٹی کن ڈو ناو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے بلکل آپ کی بات صحیح ہے میں یہاں پر سارے تھوڑا سا آرز کروں میں نے جس وقت تا یہ جرنیلوں کے بارے میں بات کرتا ہوں اور فوکس اسی چیز پر کرتا ہوں کہ پاور جن کے پاس ہے اور جن کے پاس میکسیمم رہی ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ پاکستان آرمی ہے نائنٹین فورٹی سیون سے آن ورڈز آپ دیکھ لیجئے اب یہ جو فارمولا میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے ایکوائلٹی کا یہ کوئی ایسی چیز تھا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جی میرے پاس بجلی اجاد کرنے کا ایک نیا فارمولا ہے ایک سمپل سی بات ہے کہ دیکھو اس ملک کی زمین ہے اس ملک کی زمین کا مالک یہ جو پاکستان کے مالک بن گئے ہیں ہم لوگوں نے کالنیز بنانی شروع کی ڈیفینس کالنیز بیلڈنگز بنانی شروع کی اپنے گھر بنانے شروع کی یہ غریبوں کی بستیاں وہ بھی بنی ہیں لیکن علیدہ بستیاں کہ یہ جو ہے ہم لوگ ان کو بھی کچھ دے دیں یعنی یہ ایک تصور اتنا باطل اتنا غلط تصور ہے اب اس کے بارے میں جتنی بھی آپ بات کریں وہ کم ہے کہ جی پاکستان میں آپ لائف سٹائل دیکھئے جا کے ایک جنرل صاحب کا یا ایک جج کا یا ایک سیاستدان کا اس کا لائف سٹائل آپ دیکھ لیں اور وہ مزدور جو آٹھ ہزار روپیہ میں ہی نہ کمارا ہے اس وقت وہ بھی وہ خوش قسمت جسے مل جاتا ہے آپ ڈیفرنس دیکھئے اس کی زندگی میں اور وہ جس انداز سے اس کی زندگی ہے دن ایک اس کے ساتھ گزار کر آپ دیکھیں کہ آج صبح آپ آپ لاہور میں جہاں میں رہتا ہوں میں نے اکثر دیکھا ہے جہاں پہ پہنچ کے جاتے ہیں صبح مزدور لینے کے لیے وہ در مزدور پہنچا ہوا ہوتا ہے پھر جس دن اسے کام نہیں ملتا اور پھر وہ واپس گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس کے گھر آپ پوچھ لیں سوچ لیں کہ جی روٹی پانی کہاں سے آئے گا کیا سورس ہے تو وہ آدمی جس انداز سے جاتا ہے واپس کوئی اس کی سیکیورٹی نہیں کوئی سسٹم نہیں کون ریسپانسبل ہے اس سسٹم کو نہ دینے کا وہی نہ جنہوں نے انسان نہیں سمجھا اس کے باقی لوگوں کو یہی سمجھتے آئے ہیں تو میں جب تک آپ قرآن کے اس فنڈامینٹل پرنسپل کو وَلَقَدْ قَرْرَمْنَا بَنِي آدَم ہر بنی آدم یقصہ طور پر واجب تکریم ہے ہم نے اس پرنسپل کو ٹوٹلی اگنور کر دیا دنیا کی کسی قوم نے اس انداز سے نہیں کیا جو اس انداز سے اس قوم نے کیا ہے کھڑے ہوئے ہم اللہ کے نام پر اللہ رسول کے نام پر لیکن کیا کیا ہم نے تو یہ انقلاب کون لائے گا آپ دیکھئے یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ساری سیاسی جماعتیں ہیں ان کو لاکھوں روپیہ چندہ ملتا ہے ڈونیشنیں ملتی ہیں یہی امریکہ میں پندرہ ہزار کے قریب تو ڈاکٹر ہے جی پندرہ اٹھارہ ہزار کے قریب وہ جب کوئی پلیٹیکل پارٹی کا کوئی لیڈر لوڈر آتا ہے لاکھوں کی تعداد میں وہ ڈالر دیتے ہیں پانچ ہزار یہ اوبجیکٹ اس دیس کہ میرا سٹیٹس کو مت بدلو میں جس وقت پاکستان میں جاؤں تو وہی پانچ سو ڈالر کے اندر جو پانچ نوکر میں نے رکھیں ہوئے ہیں وہ اسی طریقے سے رہیں اور ہمیں اس قسم کا پاکستان چاہیے پیپل ڈو ناٹ یہ جو میڈل کلاس طبقہ ہے آپ کا جس کے پاس چار پیسے آگئے ہیں جن کے آئی بیلانگ ٹو در سیم وہ اس نظام میں تبدیلی لانا ہی نہیں چاہتا اس کی موج بنی ہوئی ہے ہی ڈاز ناٹ وہ جو موجہ تم نے کہا تھا سب سے بڑا دشمن غریب کا جو ہوتا ہے وہ غریب ہوتا ہے پیٹی بوری واجے سے کہتے ہیں یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ کے پروگرام ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور سمجھ میں بھی آتے ہیں اللہ پرے ہماری مدد اللہ تو یہ وہ جائے پریکٹیکل بن جائے بات سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریسنٹلی پتہ نہیں آپ نے پڑھا کہ سنا کہ نہیں میں وہیں سے آیا ہوں ایک کوئی وہاں پہ پاس کیا ہے انہوں نے بل اسیمبلی میں جو فورن لوگ ہیں جن کے پاس دیول نیشنالیٹی ہے وہ کسی بھی عودے کے لیے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے ہیں نہ وہ ایکسیپٹ کریں گے اب یہ ہی ایک ایسی مووو انہوں نے کیا اور یہ سیاست دانوں نے کیا یہ فوجی کی نہیں ہے اس کو آپ کیسے کانٹر کریں گے کہ آپ ایک مووومنٹ لے کے جا رہے ہیں ہمارا پیسہ تو ان کو بالکل خوش اچھا رہا ہے میں آپ کو بڑی واضح بات یہ چیز پاکستان کے کانسٹیچوشن میں موجود ہے اور رکھی گئی اس لیے تھی کہ دو کانٹریز کی آپ نیشنالیٹیز اس زمانے میں دو کانٹریز تھیں جن کی نیشنالیٹیز کا ہم ذکر اوپن لی نہیں کرتے تھے لیکن جب ویزا لگتا تھا ہمارے پاسپورٹ بنتے تھے تو لکھا تھا ایک سی بات نہیں بڑے واضح طور پر رکھی کہ اگر کسی کے پاس پاکستان کی نیشنالیٹی کے علاوہ کسی اور ملک کی بھی نیشنالیٹی ہے تو وہ پھر اس ملک کی الیکشن کے اندر حصہ نہیں لے سکتا ٹھیک ہے یہ ایک کانسٹیچوشن میں کلاوز ہے بنیادی طور پر بات یہ تھی کہ اگر مثال طور پر کوئی انڈین نیشنال ہے یا کوئی کسی اور جگہ کا تو وہ ہی کانٹ بھی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بھوٹر صاحب کا بزاد ہے خود یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا اور وہ نہ صرف انڈین نیشنال تھے بلکہ وہ بحثیت پاکستان کے سٹیزن سے انڈیا کے اندر جو اپنی پرائیویٹ ان کی پراپٹی تھی ایک ہوتل ہے بامبے میں بڑا وہ گھر اپنا نہیں تھی ایک ہوتل ہے بامبے کے اندر جو کہ ان کا ان کا تھا اور اس کے بارے میں وہ کلیم فائل ادھر بھی کرتے رہے بلکہ انڈیا نے بڑا اس بات پہ جسے کہتے ہیں بڑا سٹرانگ کرٹیسیزم ابھی ریسنٹلی آیا ان کی طرف سے کہ یہ ایک فراڈ اور غلط بات تھی کہ آپ انڈیا کے نیشنل نہیں ہیں تو آپ ادھر کی بھی نیشنلٹی کلیم کر رہے ہیں اور ادھر کی بھی ایڈی ہو تو آنسر ایور کوئیسچن میری حیثیت اس پارٹی کے وہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ ہوں میں تھا میں گلدستہ اے احباب کی بندش کی گیا بندش کی گیا گیا کہتے ہیں گلدستے کو جس ڈوری سے باندھا جاتا ہے میری حیثیت اس کی ہے کہ ایک ڈوری ہے جو اس گلدستے کو باندھ رہی ہے میں نے مختلف شہروں سے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے ہیں جو پاکستان کے نیشنل ہیں ایک ایڈ ہاک حیثیت میں میں امیر ہوں اس جماعت کا ان کینڈیڈیٹس کو کھڑا ہونا ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ یہ آئین میں بات موجود تھی وہ کہتے ہیں کل کل مکی کہ مجھے اقتدار کی خواہش نہیں ہے میں بیسیکلی لانا چاہتا ہوں پاکستانی یوتھ کو پاکستانی نوجوانوں کو پاکستان کو ٹیک آور کرنا ہے میں ان سب کو ہر شہر سے ایڈوکیٹ کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے جا کے انہوں نے اس پارٹی کو کے لیے اپنے آپ کو اپنے کینڈیڈیچر کو پرابوگیٹ کرنا ہے ایک نوجوان کا مجھے فون آیا پرسو چوتھ کی بات ہے اور مجھے ریگلرلی فون آتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو کارڈ چھپوائے ہیں اور جنت پاکستان کا میں نے ایک وہ لیبل بلہ جو ہے وہ بسم اللہ کا جیسے آپ پہنتے ہو میں نے ایک آت تقریر میں پہنا ہے وہ میں ادھر لگاتا ہوں اور میں مسجد میں جاتا ہوں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں اور اس کارڈ کے دوسری سائٹ پہ میرا نام لکھا ہے اور ہر شخص کو میں دیتا ہوں وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے میں بتاتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف دعوت ہے دعوت اللہ میں اللہ کا نظام قائم کرنا چاہتا ہوں اور اللہ کے قانون کے مطابق رزق کی تقسیم ہوگی یہ ہے نظام جس میں کرسی پہ کوئی فرد نہیں بیٹھے گا قرآن کی تعلیم کے مطابق کسی انسان کو حق حکومت حاصل ہی نہیں ہے کرسی اللہ کی ہے اقتدار اللہ کا تو یہ پرنسپل پہ جا کے وہ بچے نے جو میری تقدیر نے سنتا ہے جا کے اس نے کہا جی میں وہ کار دیتا ہوں افراد کو اور انہیں کہتا ہوں کہ یہ بسم اللہ ہے اس کو تم سنبھال کے رکھو اور یہ ہوں میں میں اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں ہر فرد جو ہے اسی طریقے سے اٹھ رہا ہے میں نے فرہادوں کی ایک اس میں ایک اور کی کہ وہ آپ کو جائیں گے جو آپ کے اپوزیشن میں آئیں گے کوشش کریں گے آپ کو کسی فرقے کے ساتھ باندیں گے تو وہ بھی آپ بات کلیر کریں گے آپ کا کسی کے ساتھ نہیں جی وہ تو میں نے بار بار کہی یہ بات کے دو باتیں اور اس کے ساتھ پھلے کریں جنٹی ایک کیونکہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی سسٹم کو ٹھیک کر کے اس میں ایک ذمہ دار گورنمنٹ کو لانا ہے جو اللہ کے نظام کو قائم گرے گی جنٹی ایک پلیٹیکل پارٹی اس مقصد کے قریب پہنچتی ہے تو بہت سے فصلی بٹے رہے آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی آئیں گے آنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا کیا کیا آپ کا لاحیہ میں ہوا کہ یہ پارٹی کلین رہے اور وہی لوگ آئیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے حق نہیں ہے اور نمبر دو اور آپ کی اوپر آپ کی پارٹی کی اوپر یہ ایک ایک ایکوزیشن دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ کو کچھ ایسی طاقتیں سپورٹ کر رہی ہیں یا آپ کو سپانسر کر رہی ہیں جو کہ ایکچلی ان کا اپنا ہی چندہ ہے اور آپ کو آگے کر کے آپ کے تھرو وہ اپنے مقاصل حاصل کرنا چاہتی جس کو اس کو کارچی کی زبان میں کہتے ہیں بادشاہ بنانا ہم کو بادشاہ بنا کے وہ اپنا مقصد حل کریں جو فصلی بٹے رہے آئیں گے جن کے پہلے مجھے ایک ایک سوال کا جواب دیکھنے کیونکہ وہ جب ہمیں بہتر ہیں پہلا سوال یہ ہمارے آئین میں پارٹی کی ممبرشپ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے جو قرآن کی آیت ہے اِنَّ اللَّهَ حَشْتَرَا مِن الْمُومِنِينَ کہ آپ نے جس وقت یہ جنتی معاشرہ یہ جنتی نظام قائم کرنا ہے ایک مومن جو ہے ہر پراپرٹی اس کی جان مال جتنی ہماری پراپرٹی ہے it will now belong to the state مثال کے طور پر اگر اسر الاسلام elect ہو کے آتا ہے اور پاکستان میں the first thing that we would do is our property goes away میری ownership ختم ہو جائے گی سب سے پہلے اول المسلمون ہونے کے معنی یہ ہے کہ یہ جو نیا قانون آئے گا پاکستان میں سب سے پہلے اس کے آگے میرا سر تسلیم خم ہوگا یعنی میں اسے قبول کروں گا اس نظام کو تو کسی آدمی کو پراپرٹی نہیں ہوگی اس کی میرے جتنے candidates ہیں جو fill up کر رہے ہیں اپنا membership candidates وہ یہ چیز ہے کہ ایک تو ان کا سابقہ کوئی record نہیں ہے ہماری حد و وسا کوشش ہے کہ وہ لوگ جن کے پہلے records ہوں ہم ان کو نہیں لینا چاہتے ہم youth کو لینا چاہتے ہیں نوجوان کو لانا چاہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا 100 leaders for Pakistan کے نام سے میں نے ایک campaign شروع کی تھی قاعدیism.com پہ تو بہت سے نوجوان اس میں شامل ہوئے ان کی میں training کرتا رہا ہوں پچھلے دو تین سال سے یہ چیز چل رہی ہے تو یہ جو نوجوان آ رہے ہیں یہ ان میں ایک فرد ایسا نہیں ہے یہ سارے وہ نہیں ہیں جسے کہتے ہیں سیاسی مگڑ مچھر وڈے وڈے شیر آپ باقی پارٹیوں کو دیکھیں ان میں سب وہی لوگ پھر سے آئیں گے بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں اگرچہ پیر ہے آدم جوان ہیں لاتو منات وہی لاتو منات پھر سے بدل بدل کے بھیس آ رہے ہیں کوئی آج اس پارٹی میں تھا اب وہ دوسری پارٹی میں آ رہا ہے یہ جو پارٹی ہے ایک تو میں گمنام آدمی ہوں میرے سارے ساتھ ہی گمنام لوگ ہیں یہ گمنام لوگوں کی فرہادوں کی جماعت ہے جو ایک ایک شخص اپنے ساتھ بغل میں وہ بستہ اٹھا کر اپنا کارڈ بانٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی میں ہوں آئیم دا کینڈیڈیٹ آئیم دا کینڈیڈیٹ وہ نوجوان اٹھوٹ کے جا رہے ہیں ایک ایک جگہ پر اور میں نے ان سے کہا ہے کہ یہ ہے جسے ذکر اللہ کہتے ہیں اللہ کے نظام کے قیام کے بارے میں بات کرنا یہ اللہ ہو اللہ ہو کرنے والی بات نہیں ہے جاؤ اٹھو اور کوشش کرو تو اس بات کو یہ نوجوان کو سمجھ آگئی ہے یہ بات تو انہوں نے جنت پاکستان کا کارڈ بنایا ہے اس کے پیچھے اپنا پہلے تو میرے سے بات کرتے ہیں میں کلیریفائی کرتا ہوں کہ بیٹا آپ کو یہ کانسٹیشن میں پتا ہے نا کہ آپ کی جان اور آپ کا مال everything now belongs to the state once you get elected absolutely جی so once he signs on that and confers that he gets the membership to you know تو ہم لوگ جتنے candidates جن کو ہم finally field کریں گے اور انشاءاللہ 342 streetوں سے آپ دیکھنا there will be a candidate for from جنت پاکستان party یہ party اور سب سے پہلی چیز جو ہم نے ختم کرنی ہے وہ party کا تصور یہی سیلیکشن میں آپ کے 342 members کھڑے ہو رہے ہیں exactly کوئی ایک جگہ نہیں ہے جہاں پر we will not field a candidate اور جس انداز سے نوجوان مرسا رابطے میں ہیں there will be a candidate for from every branch اور اس یہ جنگل کی آگ کی طرح بات پھیل رہی ہے پاکستان میں it has spread beyond my imagination کس طریقے سے یہ بات بڑی ہے کیونکہ جب ایک طاقت اٹھتی ہے اور نوجوانوں نے دیکھ لیا یہ بڑا اچھا ہوا ہے ایک party اٹھی پہلے اس کے بعد ایک اور party بڑا دھوم دھام سے اٹھتی ہے جب دھوم دھام سے party اٹھتی ہے پاکستان کی public بیوکوف نہیں ہے وہ تھوڑے دیر کے بعد سوچتے ہیں کہ وچوں کی نکلیا بھائی اتنا بڑا جلسہ آپ نے کیا وچوں کی نکلیا ملے گا کیا اس سے what is the promise ایک practical تو جب آپ کو یہ چیز پتہ لگتی ہے کہ what is he promising what are we going to get جب آپ کو پتہ ہے کہ there is nothing that you are going to get nothing is going to change جیسے Obama نے نعرہ لگایا تھا change کا جیسے change کا نعرہ لگانے سے تو کچھ نہیں بدلتا ہم نے جس انقلاب کی بات کی ہے الارداللہ کے principle پہ تمام زمین ان وڈیروں کی پاکستان کا ایک ایک انچ belongs to the people of پاکستان کسی انسان کے پاس کوئی حق ملکیت ہے ہی نہیں تو وہ چیز ختم کریں گے اور ہر سٹیزن کو ریجسٹر کریں گے ہماری پارٹی کا یہ جو سلوگن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم that is how اسلام started یہ اسلام کا مخڑا اسلام کا سلوگن ہے کہ اللہ کا قانون وہ ہے جو رحمان ہے وہ جو ماں کے رحم میں بچے کو رزق دیتا ہے دیکھو اس میں کوئی تفاوت نہیں کوئی discrimination نہیں ہر ایک کے بچے کو برابر رزق دیتا ہے اس کا ایک practical aspect آپ سے پوچھنا تھا کہ اس کا آپ نے کوئی database یا کچھ ایسا system یا organization یا اس کو آپ prepare کر رہے یا organization جی میں تو دیکھیں جی میں نے تو آپ سے کہا کہ میں تو ایک بندش کی گیا ہوں جیسے گلدستے کو باننے والا میرے پاکستان میں جو ہمارے president ہیں vice president ہیں جو party کے جو ad hoc president ہیں اس party کے اس تنظیم کے وہ وہاں پہ ہیں عیاز خان نام ان کا نام ہے عیاز خان یوسف زائی تو وہ عیاز صاحب وہاں پہ موجود ہیں اس کے علاوہ ہر شہر کے اندر جنہوں نے اپنا اس چیز کو سمجھ دا بیس بلکل اسی طریقے سے جیسے party کو organize کیا جاتا ہے لیکن سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ اس میں وہ کیا کسی شاعر کا شیر ہے ایک ایک کر کے ہوئے جاتے ہیں تارے روشن ایک کر کے جیسے تارے روشن ہوئے ہیں اور جس انداز سے لوگ آتے گئے ہیں جس انداز سے افراد آئے ہیں تو یہ افراد جس طریقے سے اس کے اندر یعنی participate کرنے کے لئے آ رہے ہیں ان سب کا ڈیٹا بیس اس میں پھر کسی کو competition نہیں ہے کہ میں نے کھڑا ہونا ہے یا میں نے لڑنا ہے قرآن کا جو principle ہے کہ وہ جو سب کت رکھتا ہو دوسروں پر یعنی اس کے اندر talents اور abilities زیادہ ہوں گی وہ ہی ایک 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 سے اون افراد کو ہم ٹکٹ دیں گے اور that is how we are doing at this stage so یہ ایک بیسک پروسس ہے اور اللہ نے چاہا یہ چیز ہے یہ آواز دب نہیں سکتی قرآن کی آواز ہے بڑے تانے اور جو انٹرسٹنگ ترین تانے جو میں نے سنے ہیں جو مجھے ساری مجنون ہے میں نے قرآن پڑھا ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارے اور میں ان کی یعنی ان کے نوکروں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں ہم لوگ لیکن جو بھی آدمی رزق کی مساوی تقسیم کا نام لے کر نعرہ لگا کر اٹھا ہے قرآن میں مختلف انبیاء کا ذکر ہے کہ یہ مجنون ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا وہ قرآن میں وہ جو آیت ہے کہ وما انتا بینیمت رب کال کہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں تیرے پر تو مجنون نہیں ہے تو یہ قرآن نے ایک جو بات کہی اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر کے آج مجنون کی اور منٹل انیس کی جو دیفنیشن ہے چونکہ میرا تعلق سیکائیٹری سے ہے اور سیکائیٹری کی فیلڈ سے ہے منٹل انیس کی دیفنیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ آدمی اس قابل نہیں رہتا کہ وہ اپنی کفالت کر سکے دیپینڈنٹ ہو جاتا قرآن نے ذکر اس کا چودہ سر سال پہلے کیا کہ نعمتیں ہیں تیرے پہ اللہ کی تو آپ بتائیے اللہ تبارک تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں مجھ پہ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ جو کرم نوازیاں ہیں یعنی میں اپنی قشمت کے ستاروں کو جھک کے دیکھتا ہوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے میرے پہ ایک اور اتراز ہے آپ کی پارٹی کے اوپر جو کہ پاکستان میں دنیا میں لبرل لوگ کہتے ہیں جی جی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی یہ بات ان کی اصل میں ہمارے جو ایک طبقہ ہے سر پاکستان میں اس کو میں اسلامیات یافتہ طبقہ کہتا ہوں یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے جو دینیات کے ماسٹر صاحب نے ان کو جیسے پڑھایا اس کے بعد پڑھنے کے بعد وہ اسلام سے ایسی شدت سے متنفر ہوئے مو سے انہوں نے اظہار نہیں کیا لیکن وہ جانتے ہیں کہ جی اسلام اسلام کوئی چیز نہیں یہ بچرز تھے ویگا بانڈز تھے اسلام ایک سٹیٹ جو تھی وہ کوئی سٹیٹ نہیں تھی ان لوگوں نے اسلام کی ہسٹری جو پڑی ہے اس ہسٹری میں ان کو بتایا یہ گیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ دوسرے کا خون گلہ کٹنے والے نازی فیشس لوگ تھے اسلام کا جیوگرفی انہوں نے نہیں دیکھی کہ یہ اتنی بڑی مملکت اس میں سارے لوگ سارا دن مسواقے نہیں کرتے رہتے تھے یہ عورتیں جو تھیں ایک سپر پاور بننے کے لیے کنٹری کتنی پراغرسیو ہوگی یہ تھا وہ پروگریسیو اسلام جیسے متاہرون کہا ہے قرآن نے پروگریسیو ترین قوم تھی اپنے عہد کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد جو تھا وہ کوئی ایسا پیرٹ نہیں کہ لوگ بھیڑوں کی کھالے پہنے ہوئے پھر رہے تھے یہ ایک بڑا مارڈن زمانہ تھا جس میں یہ انقلاب آیا ہے آرکیمیڈیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چھے سو سال پہلے اس سے پہلے پائیتھا گورس یہ تمام اگر آپ صرف ان اس پیرٹ کی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ دیکھیں یعنی آرکیمیڈیز چھے سو سال پہلے میٹلز کی سپیسیفک گریوٹی کو جس طریقے سے اس نے ڈیفائن اور ڈسکرائب کیا ہے اور جو اس نے تھیورمز دیئے ہیں یہ چھے سار سال پہلے حضور سے اس دور کا ہمارے تو جائل وں نے جن بچوں کو پڑھایا یہ دیکھو نا جی کتنی جو غلط تعلیم دی گئی ہے اسلام کے بارے میں ایک تعلیم تو یہ دی گئی کہ جی اس زمانے میں کاغذ تو تھا کوئی نہیں قرآن لکھنے کے بارے میں تو جو تا کسی نے جل ہرن کی جو خال تھی اس پہ لکھنا شروع کر دیا اب کوئی آپ پوچھیں کہ اس تھیوری کوئی آپ دیکھ لیں کتنے ہرن ماریں گے آپ اس کی کتنی کھالیں جمع کریں گے کہ جی پیپر اس زمانے میں ایجاد نہیں ہوگا تھا حالان کہ پیپر جو ہے وہ تو فیرون جو ہے تین ہزار سال پہلے حضور کے اس چیزیں کی گئی ہیں پھر نبی اکرم کے بارے میں کہا گیا کہ وہ امی تھے ان پڑھ تھے ساری قوم کو یہ چیز پڑھائی گئی مجھے یاد ہے میں نے تھوڑے سے عرصے کے لیے اپنے بچے کو پاکستان میں سکول میں ڈالا میرا بڑا بیٹا تو وہ ایک بچپن میں ہی کھیل کود سے نفرت تھی آپ کو آپ ان پڑھ تھے پڑھے لکھے نہیں میرا بچہ کہنے لگا ابو وہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے کھیل کود سے بھی نفرت تھی تو بچپن میں کرتے کیا تھے یعنی نہ پڑھتے تھے نہ کوئی ہوم ورک ہے نہ کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا کی جماعت ہے حالانکہ اسلام میں یہی وہ چیز ہے جو میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو لانت ہے آپ کے اوپر طالبانی مذہب کی اور یہ جو لانت آپ نے اپنے اوپر مسلط کر رکھی ہے اس لانت سے صرف اور صرف قرآن چھڑا سکتا ہے اور ہم جنت پاکستان والے یہ ایڈوکیشنل ریفارمز جو لائیں گے اس میں مسلمان اپنی اس زبردست حسین ہسٹری کو پڑھیں گے بجائے اس کے کہ یہ ہسٹری پڑھائی جائے بچوں کو کہ حضور کی وفات کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کی داڑھیاں پکڑ لیں اس کے بعد یعنی یہ اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ داڑھیاں پکڑ لیں پھر ایک نے تلوار نکال لی اس نے کہا میں خلیفہ بنوں گا اس کے بعد ایک اور نے کہا نہیں عمر بنے گا اس پہ ابو دار غفاری آگے انہیں علیدہ پہلا نمبر ہے تو اس کے بعد دمہ دم متقل اندر شروع ہوا نعوذ باللہ من ظلکہ یہ ایسی وائیات تاریخ اس کے بعد تاریخ میں بتایا گیا کہ جی ایک جنگ سفین ہوئی اس جنگ میں ساٹھ ہزار صحابی جو تھے وہ قتل ہو گئے شہید ہو گئے اس کے بعد ایک جنگ جمل ہوئی حضرت علی اور عائشہ کے درمیان میں جنگ شروع ہو گئی عائشہ جتی اپنی اونٹنی میں بیٹھی آئی حضرت علی نے کہا اس اونٹنی کی ٹانگ کار دو اونٹنی کی ٹانگ کار دی حضرت عائشہ جتی ان کی اونٹنی نیچے آپ مجھے یہ بتائیں اتنا ترمائل اگر کسی ایک کارپوریشن میں بھی ہو تو وہ کارپوریشن سیکنڈ مشین نہیں کہ اس گلوریس پیریٹ کی ہسٹری کو میں ڈسکرائب کر سکوں لیکن ان بیٹی بل اگر کوئی چیز ہے تو اسلام کی جیوگرفی ہے اس کو جو قوم چھوڑ کر گئی ہے آپ دیکھیں جا کر کہ اتنی بڑی سپر پاور ہے اور جو سائنٹیفک ڈیویلپمنٹ اور پراغرس اس قوم نے کی ہے ان لوگوں نے تو یہ تصور دیا کہ جی وہ ازانے دے چھوڑتے تھے پھر وہ نمازیں پڑ چھوڑتے تھے ان ٹیرم پیریڈ میں وہ کیا کرتے تھے مسجد میں بیٹھ کر جو دعائے کنوت یاد کرتے تھے اور باقی دعائیں یاد کرتے تھے جنریشن کو ساٹھ باسٹھ سال سے ہم اسی اسلام کی جو وعیات تاریخ جو لکھی گئی تھی ان دشمنوں نے لکھی تھی وہ ہم ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں کہیں پہ ہوا بھیلے کنکریاں پھینک رہی ہیں بچہ کہتا یار یہ کیا چیزیں پڑھا رہے ہیں کہیں پر ایک اور میجیکل یعنی کوئی لسٹ ہی نہیں ہے بجائے اس کے قرآن کی واضح تعلیم ان کے سامنے پڑھائی جاتی کہ یہ انقلاب کیا ہے اپنے منشور بتایا بڑا اچھا منشور لگا آپ نے یوت کی آرگنیزشن بتائی جو بہت اچھی لگی اور اللہ کرے اور مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح آپ اٹھ رہے ہیں اور آپ نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں یہ نظام آکر رہے گا آپ کی قیادت میں وہ پہلا سوال میرا جو تھا جو کہ اقبال نے کہا تھا کہ رشیق فاقوں سے نہ ٹوٹا برحمن کا دل سم یہ جو غاسب گروپ ہے جو سرمایہ کیونکہ ان کا قبضہ جا رہا ہے تو اس صورت میں آپ کیا کریں آپ دیکھیں جی اس صورت میں اسی لئے ہنڈر لیڈرز کے نام سے یہ مشن تیار کیا تھا آٹھ آدمی اس وقت موجود ہیں کہ اگر میں قتل ہو جاؤں یا مر جاؤں تو دیر آر ایٹ سبسکوئنٹ ہیں وہ لوگ جو کتاب اللہ کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے رزقی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق نہیں کرتے انہی کو تو قرآن نے قابرون کہا ہے تو یہ اشدہ یہ جو سرمایہ دار یہ جو پاکستان کے شیعاتین ہیں جنہوں نے کنٹرول کی ہوا وہ لرزہ ہیں جھنڈے مجھے آپ مٹا لوگے لیکن قرآن کو آپ نہیں مٹا سکتے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور اب مسلمان جاگ گیا ہے تو ہماری ویب سائٹ جب کسی نے ڈسٹروئ کی تھی تو نائلہ نے مجھے ایک شیر سنایا جلوہ گاہ وسال کی شمہ وہ بجھا بھی اگر چکے تو چاند کو گل کرے تو ہم جانے اس چاند کو اس قرآن کو دنیا کی کوئی طاقت گل نہیں کچھتی بہت 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 مہربانی آپ کی آخر میں یہ کھونگا اٹھو میری دنیا کے گریبوں کو جگہ دو شاباش زندہ وادر سامانے سفر تازہ کرے شاباش 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 موسیقی